بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میری اس کراکٹ سے اندازہ کر سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ میں نیوز شیئر کرنے والا ہوں میں آج کے ڈالر اور ریالیٹ سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں میں اور مختلف بینکوں کے حساب سے ایکسچینج ریٹ اوپن مارکیٹ بھائی آج میں بولتا ہوں تہلکہ میں اس سے بولوں گا اگر ہم سیدھے لفاظ میں بات کرنے ہیں وہ کیسے وہ بھائی ایسے کہ آج کل تقریباً ایک مہینے کے بعد ڈالر رکھا یعنی کہ روز آپ کو پتا ہے بیس پچیس پچاس ایک روپے ڈالر نیچے آ رہا تھا کل ڈالر رکھا پچیس تیس پیسے مہنگا ہوا اور آج آج کی جو ابھی تک کی صورتحال ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں ایچ بیل بینک کی طرف سے تقریباً تقریباً تین روپے دس پیسے تقریباً تقریباً اور یعنی کہ تین روپے دس پیسے تقریباً ڈالر کل کی نسبت مہنگا ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے دو چار گھنٹے کے بعد مزید مہنگا ہو تو یہ آپ کو صرف بتانے کا میرا مقصد یہ تھا یہ ڈالر ریٹ تفصیل سے کہ ڈالر اوپر ریال گیا بھائی اوپر یہ کنفرم ہے لیکن اس سے پہلے آج میں بولتا ہوں کہ ایک میسج میں آپ کو سنانا چاہوں گا ایک بھائی کی طرف سے مجھے کیا گیا آپ کو ریال بھی یہاں پر ایکسچینج ریٹ وغیرہ دگھاتا ہوں میں پہلے یار یہ آپ میسج سن لیں پھر میری بھی ایک ارس سن لیجیگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیان شکریہ شکریہ جزاک اللہ خوش کر دیا آپ کی ویڈیو کا انتظار کرتے رہتے ہیں بیانم اور ماشاءاللہ آج اگر تو ڈالر بڑا ہے تو آپ نے ویڈیو میں صحیح بولا کہ کل ریڈ میں بھی تھوڑا فرق آئے گا مگر یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی ہم کچھ کام کرتے ہیں اور کچھ سوچ کرتے ہیں اپنی جب تک آپ کی ویڈیو نہیں آتی ہے تو اس کے بگر ہم لوگ کچھ کام نہیں کرتے ہیں بیان اللہ پاک آپ کو زندگی کیجئے جزاک اللہ عیاتی دے عزت دے ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے اور ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے بہت فائدہ ہوتا ہے شکریہ جزاکل گر میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے بھائی جان گھر والوں کو بھی بول دیتے ہیں کہ بھائی پانچ دس ہزار پندرہ ہزار وہاں وہاں سے کر کے اپنا کام چلا لو ابھی بھائی کی ویڈیو آئی نہیں ہے بھائی بھائی صاحب نے مجھے میسیج کر دیئے سن لیے جی آپ نے ابھی گھر والوں کے میسیج آتی ہے تو ان کو بولتے ہیں کہ دس پندرہ بیس ہزار اتر سے کر کر آکے کام چلاو ابھی ابھی بھائی کی ویڈیو نہیں آئی ہے سب سے پہلے تو آپ کے پیار کے لیے شکریہ شکر گزار ہوں جی میں تمام وہ پردیسی بھائی جو ہزاروں کی ضرورت سے بھائی میرے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یعنی کہ یہ ویڈیو سی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا بھائی صاحب میں بات بات جو بتانے لگا تھا وہ سولے چلو یہ تو ان کی شفقت ہے محبت ہے لیکن آج مجھے ایک پاکستانی فیملی کی طرف سے بھی میسج آئے ہیں یہ ایک خاتون تھی اور مجھے بول رہی تھی آپ کا یوٹیوب کے اوپر چینل ہے اور آپ ریالیٹ بتاتے ہیں میں نے بولا جی بلکل گلتی سے تو مجھے آگے سے بول رہی ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے میں نے بولا بھی کس چیز کی شرم آنی چاہیے میں نے کونسا کو گلت کام کر دی ہے بول رہی ہے جی کہ آپ کی ویڈیو تو میرا ہسپنڈ سعودی ریبیا میں ہے وہ آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے اور ہمیں خرچہ نہیں بیج رہا ہے بول رہا ہے جی کہ وہ بھائی کی ویڈیو آئے گی یا میں ویڈیو دیکھوں گا یا مثال کے طور پر ریالیٹ بڑھے گا میں آپ کو بیج دوں گا ابھی میں نے روکے ہوئے ہیں آپ وہیں سے پکڑ کر گزار کر لیں تو وہ خاتون بھائی میرے گلے میں پڑھ رہی تھی تو یار پردیسیوں ایسا مت کرو گھر خرچہ ضرور بیجو میں آپ کو ریٹ بتاہیتا ہوں میں آگے بھائی آپ کی مرضی ہے آپ نے ریال روک کر رکھنے ہے بھیجنے ہے آپ کی مرضی یار میرے اوپر سارے کلیم ملے مت ڈالو تھوڑا یار میرا بھی خیال کرو برحال جی ابھی مزہ آنے والا ہے اور مزہ سب اٹھائیں گے ہم مل کر اور کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اسی روپے پر تھا اسی روپے سے ریال نیچے گرتا 73 پر پہنچا اور کل یقین کیجئے ایک بھائی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ بھائی میں نے جیج کیش والے جو سعودری پر میں اکثر ہیں شاؤو والے وہ پاکستان میں اگر آپ کو جیج کیش چاہیے کسی اکاؤنٹ میں تو وہ بولتے ہیں ہم بیج دیں گے پاکستان کسی کو بول کر اس میں ٹرانسفر کروا دیتے ہیں تو وہ 70 روپے 50 پیس ریٹ دیا مجھے ایسی ایسے سین بھی دیکھنے کو ملے تو ابھی بھائی ڈالر تو چھلانگے لگا رہا ہے میں اس کو چھلانگے بولوں گا جب کم ہونا بھائی ایک روپے 50 پیسے ایک روپے 50 پیسے کم ہوتا رہا اور آج تقریباً تین روپے پلس میں ایک ہی دم سے بڑھ گیا برحال ہم ریارٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں آپ کو پہلے میں ایکسچینج ریٹ آج کا بھائی جو ہے وہ دکھا رہا ہوں میں 73 روپے 73 پیسے اچھا آپ بولیں گا بھائی یہ تو ریٹ پرانہ نہیں ہے آج ہی سن لیں تھوڑا سبر کر لیں انڈیا کے بعد کا نے 22 روپے 21 پیسے بنگلہ دشی ٹکا 29 ٹکے 38 پیسے ٹھیک ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے بتا تو میں اوپن مارکی پاکستان میں 75 روپے پلس میں ریال جا چکا ہے اور یہ جو آج تین ساڑھے تین روپے ڈالور بڑھا ہے اس کا اثر بقول اس بھائی بھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے وہ میسے میں بتا رہا تھا کل والی ویڈیو میں میں نے بتا دیا تھا اس چیز کا اثر کل والے ریٹ کے اوپر ہو جائے گا یعنی کہ آج اگر ریٹ بڑھ رہا ہے نا ڈالور کا تو کل بھائی ریال کے ریٹ کے اوپر اثر اس چیز کا پڑ جائے گا اور کل جو آپ کو ریٹ بتاؤں گا اس میں دیکھ بھی لیجیے گا ابھی دن پہ دن یہ بھائی ایسے ہی کام چلتا جائے گا برحل اگر ہم مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو بھائی ان میں تحویل راجی راجی بینک کی اگر بات کریں تو ان کا آت کاریٹ تہتر روپے انیس پیسے بہتری آئی ہے دس ستنہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ ہے اگر آپ میں آپ کو یہ یہاں پر چلو یہ بھی بتا دوں اگر آپ مثال کے طور پر ابھی بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو بھائی دو چار دن ویٹ کر لیں ہاں جن بھائیوں نے میری ویڈیو پرانی دیکھتے آ رکھی ہیں وہ اگر ان کے پاس اضافی تھے انہوں نے روکے ہوئے ہیں تو ابھی مزید چند دن روک کر دیکھ لیں مزہ لیں گے برحال جی آگے اگر بات کریں ویسٹن یونین کی تو آج کا ویسٹن یونین کا ریٹ رہا جی تہتر روپے باون پیسے دس سترہ اور تہیس ریل فیز کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو تہتر روپے پندرہ پیسے آج کا ریٹ رہا دس سترہ اور تہیس ریل فیز کے ساتھ اور منی گرام کی اگر بات کریں تو بھائی منی گرام کا آج کا ریٹ رہا تہتر روپے بائیس پیسے دس سترہ اور تہیس ریل فیز کے ساتھ اگر ہم فوری بینک بینک جزیرہ کی تو ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 28 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بیجنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 7 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر کوئی پیک بات کریں تو کوئی پیک کا آج کا ریٹ 73 روپے 21 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اوورال 73 روپے پلس میں بینک کو میرے جا چکا ہے لیکن اگر آپ چند دن ویٹ کر لیں گے تو بھائی مجھے جو پوری امید ہے کہ پردیسیوں کو اس چیز سے اچھا خاصہ فائدہ ہو جائے گا باغی روز کی ویڈیو آپ کے ساتھ اپلوڈ کرتے رہیں گے ورس اپ نمبر آپ کو مختلف ویڈیو میں میں دکھاتا رہتا ہوں مزید آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو ورس اپ کے اوپر رابطہ بھی کر سکتے ہیں